ارے یاد رکھو تمہاری گولیاں قتم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے شدو اللہ الہ الا اللہ وہ شدو انہ محمد رسول اللہ نکلتا ہے وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا ارے گولیاں چلانے والوں اتنے بہدر تم کیوں بنتے ہو تم اس لیے تم بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پیر آرہ سس تمہارے ساتھ ہے یاد رکھو اختیار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے تم کب تک ظلم کرو گے جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے کہ آپ متفق نہیں ہے کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے ارے کوئی اگر بینس لے کر آرہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیٹا جاتا ہے آج دیش میں بی جے پی کی سرکار آرہے راجستان میں گہلوٹ کی سرکار ہے ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے خانون کو استعمال کریے ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے ان کی جگہ جیل میں ہے جیل میں ڈال کر رکھئے ان ظالموں کو ان کو سزا جلوائیے سمیدھان کتا ہے جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا یہ گوٹسے کی ناجائز اولاد ہے ان کی ناجائز اولاد ہے گوٹسے کی جنہوں نے واصف کو مجھوٹسے کی اولاد نے مارا جنہوں نے قاسم پر گولیا چلائی وہ گوٹسے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیا چلائیں یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سم کو درانا چاہتے ہیں آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے ڈالٹ کے خون کی اہمیت نہیں ہے آدھی واسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے میڈک میں ایک مسلم بچے کو پولیس گسٹڈی میں مارا جاتا ہے گردے فیل ہو جاتی ہیں بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا اقتدار کے نشے میں رہیں کبھی جنید اور نصیر کو تو کبھی پیلو خان کو تو کبھی اخلاف کو تو کبھی رگبر کو تو کبھی جنید کو تو کبھی نصیر کو آخری الظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے اوٹوں کی بھیگ پر سطح میں بیٹھتے ہیں ہمارے اوٹوں کی بھیگ پر سطح میں بیٹھتے ہیں مگر آج ان کی زبانیں خامونس ہیں زبانیں ان کی نہیں کلتی ہیں آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوخ لے کر پھرے ہتھیار لے کر پھرے اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناشت آئے تو دو گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لیا تلوار مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوخ لے کر پھرتے ہیں گاؤ رکھشک کے نام پر گاؤ کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا ہتن کر رہے ہیں ہم کو اس کی مضمت کرنی چاہئے بہت ہو چکا ہم آج بھارت کے پدان منطری سے بھی اپیل کر رہے ہیں دیمان کر رہے ہیں کہ دیش کے پدان منطری بس کرئے کب تک جھوٹ بولیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس پریاس ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے بھارت کے پدان منطری آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا سمیدان کمزور پڑ جائے گا بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہورا اس پر کون روک لگائے گا بھارت کے پدان منطری اس پر کچھ نہیں بولیں گے بھارت کے پدان منطری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بناوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائف کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے خاسم پر گولی چلاتا ہے خاسم زخمی ہوتا ہے یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے خاسم پر جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا سنو ظالموں تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیئے مگر اللہ تم کو تمہاری نسلوں کو اللہ نست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ ہوتا ہے تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں تم نے انسانیت کو جلایا ہوئے تم نے جنید اور نصیر کا حتل نہیں کیا تم نے انسانیت کا حتل کیا میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بروردگار جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مسلم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں پھٹکے ہیں اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے ارے کیسا چیف منسٹر ہریانہ کا کونسا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس ٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلیوی لاشے ملتی ہیں ان کی جلیوی گاڑی ملتی ہیں کی پابندی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کریے پچاس نمازوں سے پانچ نمازوں پر فرض کر دیے گئے نوجوانوں اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو اپنے مسجدوں کو آباد رکھو لو جوانو مسجدوں کو آباد رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اپنے دلوں میں صرف اللہ کی محبت اس کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرو یاد رکھو جب تم اپنا سر اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پانچ رہت کی نماز میں جھکاؤ گے تو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا نمازوں کی پابندی کرو مسجدوں کو آباد رکھو اپنے معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرو اپنے بہنوں کو اپنی بیویوں کو وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو ان کا حق دو بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ان کا حق دو اپنے آپ کو طاقتور بناو دین کو مضبوط کرو اپنے دین سے رشتے کو مضبوط کرو ہماری پہچان اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور وہ لوگ بی جے پی کے لوگ جو کہتی ہیں موڈی کہتی ہیں پسماندہ مسلمان موڈی جی کیا یہ میواد کے لوگ پسماندہ نہیں ہیں کہ آپ جنید اور نصیر کے خطل پر کچھ نہیں کہیں گے مگر